سر آپ کیا کہیں گے پاکستان تیرک انصاف کی کارکنان یہاں پر جمع ہوئے تقریباً دو بجز لگاتا ہے رنگ کی پرشلنگ کیا جا رہا ہے اور شل پھیکا جا رہا ہے تو ابھی سینک قیدت بھی یہاں پر میدان میں آگے ہیں تو علی نواز سب کیا کہیں گے دیکھیں یہ ایک پاکستان میں کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے فسادیت ہے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو پاکستان امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر کو جس نے توہینے رسالت کی خلاف آواز اٹھائی ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی ہے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی بات کی ہے آج اس کے کل جو اس کے خلاف ایکشن لیا گیا جو اسے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو اسے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی جو اس کے اوپر فائرین چار گھولیاں لگیں چودہ لوگوں کو گھولیاں لگیں ایک بندہ ہلاگ ہو جاتا ہے اس کی اس اقدام کے خلاف پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جمہوریت میں یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے آپ پاکستان کے اندر آج تک کسی کی تحقیقات نہیں ہوئیں کسی کا کچھ نہیں ہوا بی بی چلی گئی لیاکت علی خان چلے گئے مکٹی چلا گیا ہر یہ کلاچ چلے گئے پر کچھ نہیں ہوا انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جو مرضی ارباز مالیں انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف میدان میں رہے گی پاکستان کی امام میدان میں رہے گی اور انشاءاللہ حقیقی ازادی لے کے رہی انشاءاللہ جی سر آپ یہ کیا کہیں گے جب وہاں پر یہ خان صاحب کا ایکسٹرن ہوا تو وہاں پر خان صاحب پشکتہ ہسپٹل نے پہنے سے پہلے پہلے جب اس کا بیان جاری کیا جاتا ہے یہ کیا سین ہے وہ پہلے سے ریکارڈ چودہ بیانتا ہے تزاز حسن صاحب بتا چکے ہوئے ہیں وہ پہلے ہی اپنی طرف سے انشاءاللہ فکر نہ کریں انشاءاللہ پاکستان حقیقی ازادی لے کے رہے گا اس وقت ہے دوسری سائٹ پولیس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بکردہ شیلنگ ہو رہا ہے وہاں سے شل پھیکا جا رہے ہیں اور عوام اس سائٹ پر کثیر تعداد پر موجود ہے اس وقت ہے